اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُمَا أَعْتَوَا وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّن فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْ بے شک جو اللہ نے لے لیا وہ اسی کا ہے اور جو اس نے دے دیا وہ اسی کا ہے اور اس کے نزدیک ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے لہٰذا تمہیں سبر کرنا چاہئے اور ثواب کی امید رکھنی چاہئے صحافتی ہلکے رنجیدہ کمیونٹی میں غم کا سما جی ایس ٹی وی یوکے کے چیئرمن سینئر صحافی سید احمد نظامی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے دنیا صحافت سے ایک عظیم ہستی ہم سے جدا ہو گئی جس کا نیم البدل صدیوں تک نہیں مل سکتا سید احمد نظامی نے صحافت میں ایک عظیم رول ادا کیا اس دنیا سے تو وہ پردہ کر گئے لیکن وہ ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں زندہ رہیں گے مانچسٹر کے مشہور سماجی اور صحافتی شخصیات کا سید احمد نظامی کے انتقال پر اظہار خیالات بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرہ کر گیا سینئر صحافی سید احمد نظامی جو آج ہم میں نہیں ہیں انہا صرف ایک صحافی وہ ایک رائٹر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ان کا اپنا ایک نیوز پیپر تھا اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ جی ایس ٹی وی یوکے کے چیرمین بھی تھے وہ یاروں کے یار دوستوں کے دوست محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے ان کے بارے میں بولنا بہت مشکل ہے آسان نہیں ہے انہوں نے بہت سارے صحافی بنائے ان میں سے ایک میں بھی ہوں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صحافت کی دنیا میں وہ باباہ صحافت کے نام سے مشہور تھے نہ صرف یوکے میں بلکہ پوری دنیا میں ان کو باباہ صحافت کے نام سے جانا جاتا تھا انہوں نے بہت سارے چیرٹی ورک کیے بہت سارا چیرٹی کام کیا ادب کی بہت ساری خدمت کی صحافت کی بہت ساری خدمت کی ہم ہمیشہ ان کا نام زندہ رکھیں گے جی ایس ٹی وی یوکے میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے صحافت کی دنیا میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کے اللہ تعالی درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے آپ سب سے اپیل ہے کہ ان کی غریقے رحمت کے لیے دعا کی جائے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیخ اجاز احمد چیف کنٹرولر جی ایس ٹی وی آج انتہائی علمناک خبر کے ساتھ جو کہ ہمارے چیئرمن جی ایس ٹی وی محترم سید احمد نظامی صاحب جن کا کہ جمعے والے دن انتقال ہو گیا اور یہ بہت بڑا صدمہ بہت بڑی خبر جو تھی وہ انتہائی افسردہ دل کے ساتھ سنی گئی اور یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے یوکے میں یہ چند گھنٹوں میں پھیل گئی اور ہر بندہ چونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھے وہ اپنی حصیت میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے چونکہ وہ صحافت سے پچھلے پچاس سال سے وابستہ تھے اور ان کی خدمات جو تھیں وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ گنوایا نہیں جا سکتا ہر طبقہ فکر کے ساتھ ان کا ایک قریبی ریلیشن تھا کوئی بھی منچسٹر میں یوکے میں ایونٹ ہو بڑا ایونٹ ہو کوئی چیریٹی کا ایونٹ ہو کوئی عدبی محفل ہو کوئی مشاعرے کی محفل ہو کوئی کمیونٹی کا کوئی مسئلہ ہو کوئی بگ گیدرنگ ہو یا کوئی بھی پاکستانی لیڈنگ پولیٹیشن تشریف لائے یہاں پہ تو وہ ان کی شخصیت جو تھی وہ پیش پیش ہوتی تھی اور وہ جو تھے وہ سٹیج کا حصہ ہوتے تھے اور سینٹر سٹیج میں ان کی جو تھی وہ نشیست ہوتی تھی اور وہ بڑوں کے ساتھ انتہائی عدب سے چھوٹوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بڑی شفقت سے آلویس پیش آتے تھے اور ہم جو ہیں ان کی اس علمناک موت پہ میں ہمارے چینل کی سی او باجی مقدس مجید صاحبہ ہمارے جو جنرل منجر ہیں جناب سلیم سنی بھائی اور جتنے بھی لوگ یوکے میں اس چینل سے منسلک ہیں ہمارے ٹیکنیشنز اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلا ہمارا نیٹورک جن میں چیف ریپورٹرز دوسرے ریپورٹرز کیمرہ مینز ٹیکنیشنز سیکڑوں کی تعداد میں سٹاف ہے ہم انتہائی رنجو علم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس سلسلے میں موترمہ باجی مقدس مجید صاحبہ نے جو چینل کی سرگرمیاں ہیں ان کو تھوڑا مدعم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج یہ ایک نشست ہوئی ہے جس میں جو کہ ان کی صدارت میں تھی تو انہوں نے تین روز کے سوق کا اعلان بھی کیا ہے اور تو اس وقت جی ایس ٹی وی یوکے ہماری سی ایو موترمہ باجی مقدس مجید صاحبہ کی قیادت میں جو ہے ہم وہ تین روزہ سوق سے گزر رہے ہیں اور یہ سوق جو ہے وہ منڈے تک چلے گا آٹھ تاریخ تک تو اس کے بعد جو چینل کی معمول کی سرگرمیاں ہیں وہ انشاءاللہ شروع ہوں گی تو ہم ہمیشہ اپنے چیئرمین جناب نظامی صاحب کو بالکل یاد رکھیں گے چونکہ انہوں نے اس چینل کو پروان چڑھانے میں اپنا بہت وقت دیا اتنے قیمتی مشورے دیئے کہ شاید کوئی شکا باب بھی جو ہے وہ ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتا تھا چونکہ ان کے پیچھے تجربہ اتنا زیادہ تھا کہ پچاس سال سے وہ صحافت کی دنیا میں اچھائے ہوئے تھے پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو ہر طرح سے وہ جو تھے وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ کس چیز کو کس خبر کو کس طرح سے ہم نے لینا ہے اس کو کس طرح ہائلائٹ کرنا ہے کیسے بوسٹ کرنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایک شفیق باپ سے ایک ہمدرد سرپرس سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں اور ہم انہیں آلویز مس کریں گے اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو کروٹ کروٹ جنر نصیب کرے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں میں اپنی طرف سے اپنی سی او صاحبہ کی طرف سے اور تمام جتنے بھی ممبران ہیں چیف رپورٹرز ہیں بیورو چیفز ہیں کیمرامینز ٹیکنیشن امریکہ سے لے کے تو چائنہ جپان تک جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں پوری دنیا میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیکلوں کی تعداد میں نمائندے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تائیں ان کے لئے دعا مخرط بھی کریں اور قرآن خانی کا بھی اعتمام کریں اور ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اللہ حافظ انا ان اللہ و انا علیہ راجعون آج بہت بڑا صدمہ اور دکھ ہوا احمد نظامی صاحب بابا سحافت مچسٹر کی جان جو آج ہم میں نہیں رہے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جرہ دے ان کا تعرف یا ان کے بارے میں کون نہیں جانتا وہ ایک آلہ ذرف انسان تھے اور سحافت کی دنیا میں انہوں نے اپنا نام کم گیا اس طرح کوئی بھی محفل کوئی بھی فنکشن ان کے بغیر ادھورہ تھا ہمیشہ اپنے کلم سے اپنے اخلاق سے اپنے عدب سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہر قسم کی محفل میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا خلج سے لے کے خلج اخبار جو کہ عرصہ تک مچسٹر کی دکانوں پر رہا اور لوگوں نے ان سے بہت کچھ دیکھا اور سنا اور سیکھا اسی طرح عدب کی دنیا میں جو لوگ نئے آئے تھے صحافت کے دنیا میں نئے آئے تھے انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہم یہ بہت بڑا لقصان جو ہے وہاں میں برداشت کرنے کے اللہ ہی امت دے انہوں نے ڈی ایم کی نشر و اشارت میں کافی اپنا نام کمائیا اس طرح کر کے ان کی جتنی بھی تعریف کرتے جائیں وہ کم ہے لیکن آج ہم سب مل کے ان کے لئے دعا گو ہیں کہ پرورتیگار دو عالم ان کو جنت الفردوس میں عالی مکام دے اور ان کے گھر والوں کو صبر ملاتا فرمائے ہم سب بہت دکھی ہیں اور دکھ کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ پرورتیگار دو عالم ان کو ہر جنت الفردوس میں عالی مکام پھر علاوہ ہمیں بھی سبرتے اور ان کے گھر والوں کو بھی سبرتے اسی کے ساتھ میں یہ دعا گو ہوں اپنے تمام دوستوں سے بھی دعا کرتا ہوں کہ جنازہ میں بھی آئیں اور ان کے لئے بیسے بھی جہاں جہاں بیٹھے پڑھائی کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیا میں رانا خالد مچسٹر خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکات مجزد خاتین نظرات اس سے پہلے کہ میں ایک شخصیت بارے میں کچھ کہوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں جی ایس ٹی وی چینل والوں کا اور خاص طور پر ان کی جو سربراہ ہیں مقدس جی میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کی دعوت دی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ اور نفع پہنچائے میں جس شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کہنے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی طور پر کی متاج نہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ایک بہت اچھے صحافی بڑے اچھے جرنلسٹ وہ بڑے ہی نرم دل اور دوسروں کا دکھ درد بٹانے والے انسان تھے آج ہمارے درمیان میں نہیں لیکن ان کی چند یادیں بابستہ ہیں خاص طور پر میرا ان سے بڑا پیار تھا میں جب بھی ان کو ملتا تھا یا وہ مجھے ملتے تھے ان کی چیری پہ ایک تبسم ہوتا تھا مسکرات ہوتی تھی یہ شخص یہ تو اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنر نصیب عطا کر انہ اللہ وانہ اللہ راجون جناب نظامی صاحب بڑا عرصہ اپنی بیماری سے لڑتے رہے دلیری انسان تھے بہت بہت سی یاد وابستہ ہیں ان کے ساتھ لیکن ایک یاد میں ضرور شیئر کروں گا جب میری ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی وہ میرے ایک ڈراما دیکھنے آئے تھے رولہ مگیت رانگا پروگرام کے اختتام پہ وہ میرے پاس آئے پوری ٹیم کو ملے بڑی تعریف کی وہ ایک اخبار بھی نکالتے تھے خلش اتنے پیار اور تپاک سے ملے کہ ہمارے دلوں میں انہوں نے جگہ کر لی پھر انہوں نے ہر خلش کی جانب سے بہترین سرٹیفکیٹ سے نوازا ایک سرٹیفکیٹ مجھے بھی دیا گا ایز ای رائٹر ایز ای ڈریکٹر ایز ای پروڈیوسر ایز ای اداکار بڑی انہ تعریف کئی جو آج میں میری لائیوریری میں ہے میری آلبم میں اور بلکہ کئی محفلوں میں وہ اس کا بہت ذکر ان کی یادیں رہیں گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جننسی جگہ عطا فرمائے دجال کے فتنے سے بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہے کہ ان کو سرکار دو جہان صلی اللہ اللہ علیہ کی شفا عطا فرمائے بس یہ ہماری دعائیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لحقین ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے لئے دعا کرتے رہیں السلام علیکم اسلام علیکم میں اسمیرا شرف جی ایس ٹی وی کی پریزیڈنٹ ہوں اور آج جہ ہم جو میسج ریکارڈ کر رہے ہیں بسی جی 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 چی مہین تھے جن کی محنت کے ساتھ ہم نے جی سٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کافی ہیلپ کی اور ہم اپنا نالج ہم سے بہت شیئر کریا انہوں نے اور ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا اور بہت نائس پرسنیلٹی اور کافی فیمس وہ تھے اپنی فیل میں اور بس وہ اپنے حقیقی سے جاملے ہیں اور جس کا ہم لوگ کو کافی افسوس ہے اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ ان کے مرتبی سفصودہ ٹائم میں ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ان کی فیلنگز تو اللہ پاک ان کو اپنی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کریں اور ان کے گھر والوں کو ان کی فیملی کو صبر عطا کریں اور باقی کافی بڑا یہ لاؤس ہے جو کہ اپنا جو اس فیلڈ کے لیے ہماری پروفیشنل فیلڈ جو میڈیا کی فیلڈ ہے ایک اس میں ان کا بہت مقام تھا اور بہت نام تھا ان کا تو کافی وہ مس کیے جائیں گے اس سلسلے میں اور ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ ان کی آگے راستے آسان کریں اور جو وہ خلا ایک قسم کا چھوڑ گئے ہیں لیکن اس سے ساتھ وہ کافی لوگ کو اتنا اپنے تیچنگز غیرہ دے گئے ہیں ان کو بتا گئے ہیں اور تو انشاءاللہ لوگوں کو چاہیے جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ٹائم سپین کیا ہے وہ اس سلسلے کو آگے کیری آن کریں اور ان کا نام روشن کریں اور ہم جی ایس ٹیم کی جو ہماری ٹیم ہے ہم سب لوگ ان کے دکھ میں شامل ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے لئے آگے ان کے جو منزلے ہیں وہ آسان ہوں اور آپ سب بھی ان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بہت شکریہ اللہ آپ رحمت اللہ میں نقمانہ کامل شیخ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک اس لئے بھی ہم گٹھے ہوں گے کسی دن لیکن یہ ہی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو واپس بھی لوٹ کر جانا ہے اپنے اصلی گھر میں تو یقینا ہم اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے جیسا کہ آپ سب جنتے ہیں کہ ہمارے بہت پیارے دوست ساتھی صحافی اور مصنف سید احمد نظامی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے ہمیں ہم سب کو داغ مقفار کر دے کر اس جہان فانی سے اس جہان عبدی کی طرف منتقل ہو گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو خاص طور پر ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ جو ہے سبرید شمیل تا فرمائے والدہن کا کوئی بینے ملبدل نہیں ہوتا اور اولاد کو جتجب ان کی قدر ہوتی ہے اور باپ کی شفقت ہوتی ہے ہم سب ہی دراصل ان کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں آج غالباً پچیس سال پہلے جب میں اس سرزمین پر آئی تھی تو ایک مشاعرہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں چونکہ شاعرہ ہوں تو میری شاعری کو انہوں بہت سر رہا وہ ان آوارڈ جو ہے برطانیہ میں مجھے سید احمد نظامی صاحب نے دیا تھا تو وہ اس طرح قدر کرنے والے تھے علم و عدب کے فروغ کے لئے انہوں نے بہت کام کیا پوری زندگی اس کے لئے وقف رکھی اور ایک دن اچانک ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ان کے لئے ان کی غیر مجھوط کی میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو حریق رحمت فرمائے اور ان کے تمام صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے بیسے بھی ہم پاکستانیوں کی فطرت ہے جب کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کو جات کرنے بیش جاتے ہیں اور اس کی طریفوں کے پول بیوان دیتے ہیں لیکن دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہیرے جیسے لوگوں کی ان ستاروں کی چاند سورج ستاروں کی تہہ دل سے قدر کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس غم کے موقع پر اور میں کہہ کیا سکتی ہوں اور شکریہ دا کرتی جی اس ٹی وی کہ جنہوں نے آج ہم سب کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لئے یہ موقع فرہم کیا تینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم میں سہر علی اور انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ جو ہے وہ یہ میسیج میں ریکارڈ کر رہیوں کہ ہمارے ہر دل عزیز جنہیں جو ہے وہ بابا سحافت بھی کہا جاتا تھا اب ہمارے درمیان نہیں رہے بہت دکھ کی بات ہے ظاہر ہے مجھے تو بہت زیادہ ایک صدمہ لگا جب مجھے یہ خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں سب نے اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف آخر میں جانا ہی ہم سب نے ہم سب کی باری آنی اور ہم نے جو ہے اپنی منزل کی طرف رمضاں ہونا ہے ان سے آخری جو میری ملاقات ہوئی اتنے یعنی شفقہ کے ساتھ وہ ملے اور اتنی عزت کے ساتھ ہماری مہمان نوازی کی انہوں نے وہ شخصیت ایسے تھی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کا جو بھی ان کے صحابت کی جو ان کے پاس تجربہ تھا اور جو علم تھا انہوں نے وہ تجربہ وہ علم جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ تمام چیزیں ہم جیسے جو نئے آنے والے صحابی ہیں انہیں جو ہے انہیں تک پہنچایا انہیں سکھایا میں نے بھی بہت کچھ ان سے سیکھا اور بہتی شفیق اور نفیس قسم کے انسان تھے بہتی خوبصورت اور آرام نرم کو ان کی بات کرنے کی جو ہے وہ طریقہ تھا بڑی پیار سے بات کرتے تھے شفقت سے بات کرتے تھے ہم سب سے اور ظاہرہ ہم انہیں بہت زیادہ مس کریں گے ہمیشہ وہ ہمارے درمیان رہیں گے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ان کی جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے صحافت کی دنیا میں شاید ہی کوئی اس خلا کو پور کر پائے گا لیکن وہی بات ہے کہ ہم سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ہماری جس کی جو بھی باری ہوگی اس نے جانا ہے اپنی جو ہے رب کی طرف دوبارہ لوٹ جانا ہے تو میری بس ان کے ساتھ آگے کی منزلیں وہ آسان فرمائے ان کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ صبر کاملہ آتا فرمائے ہم دعا کر سکتے اور انشاءاللہ ہمارے جو ہے یادوں میں ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے وہ ایسی ہستی نہیں تھی جنہیں ہم آسانی سے بھولا سکیں تو یہی میرا پیغام تھا شکریہ اللہ حافظ بہت افسوسناک خبر سننے کو ملی جناب احمد نظام صاحب ہمیں دعوی مفارقت دے کے اپنے خالق حقیقی کو جاملے ہے کسی نے کہا تھا کہ وہ بابا صحافت تھے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سون نے ان سے صحافت کی دنیا میں بہت کچھ سیکھا انہوں نے صحافت کی دنیا کو روش ناز کروایا میری ان سے بلاقات اتنی زیادہ لنبی تو نہیں تھی کیونکہ وہ جی ایس ٹی وی کے بانی تھے اور اسی وجہ سے جب بھی میرا کوئی ان کے ساتھ پروگرام جی ایس ٹی وی میں ہوا یا کہیں کسی جگہ پہ ان سے ملاقات ہو گئی تو مجھے یوں لگا کہ میں ان کو بہت دے سے جاتا ہوں ان کی شفقت پدری ان کی صحافت زندگی کی تجربات کی روشنی میں جو وہ مشوراجات دیا کرتے تھے اور حاصل پہ ان کی سنس آف یومر وہ میں کبھی بھی نہیں بول سکوں گا ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے درجات پلند کرے جنت الفردوس میں ان کو آلہ مقام دے اور سب سو گواران کو صبر جمیل کی توفیق کر فرمائے آمی السلام علیکم جی میں محمد صفدر مانچسٹر سے عرض کر رہا ہوں میں بہت مشکور ہوں جی ایس نیوز یوکے کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا نام عرض پاکستانی صحافی اور علمی شخصیت جناب سید احمد نظامی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں عوامی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے مرہوم کی خدمات قابل تحسین ہیں مرہوم ٹی وی اور ریڈیو سٹیشن سے بھی منسلک رہے بڑے اچھے دوست اور صحف گو انسان تھے جب بھی ملتے پیار اور شفق سے پیش آتے میں اور میرے سینئر سیٹیزن کے تمام افراد ان کے اہل خانہ کے آگے اظہار تعزید کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں مقام دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اطاع دے آمین مزید سمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آسیہ سمن چونکہ سے بول رہی ہوں اور میں جی اس ٹی وی کا بہت شکریہ دا کرتے ہوں اور ان کی خاص خاص طور پر مقدس مجید جو اس چینل کی بانی ہے اور انہوں نے آج مجھے ایک بہت پیاری شخصیت کے لیے بولنے کے لیے کہا ہے تو وہ مانچسٹر کی معروف اور ناموار اور بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں جن جو سب کے دل میں بستے ہیں اور جب بھی انہیں دیکھتے تھے وہ مسکراتے ملتے تھے اور اپنے لوگوں کے لیے انہیں بہت بڑی خدمات انجام دیں اور ہمیشہ اپنا دکھ دل میں چھپا کے ہمیشہ مسکراتے ملتے تھے اور اپنا دکھ ذہن نہیں کرتے تھے اور جب بھی میں ملتی تھی ان سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ صرف میرے اپنے ہیں اور جس سے بھی ملتے تھی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا یہ صرف میرے اپنے ہیں کیونکہ ان کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہمیشہ دوسرے کے دکھوں میں شریک ہوتے تھے کچھ بھی ہو جائے جب بھی کوئی انوائٹ کرتا تھا وہ چلے جاتے تھے اور ہمیشہ بات مسکراتے ہوئے کرتے تھے کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنے بیمار بھی ہیں بس جب بھی میں ان سے مل لی تھی مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمیشہ بہت پیاری شخصیت کے مالک تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ اتنی بڑی بیماری اپنے ساتھ لے چل رہے ہیں اتنا بڑا دکھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور اپنے بیماری سے لگتے رہی اتنی بہادر خوددار بندہ میں نہیں نہیں دیکھا اور اب جب کہ ہمارے درمیان مجود نہیں ہیں اور ہم ہمیں ایسے ان کا دکھ ہو ہے جیسے ہمارا اپنا اس جہان سے جلا گیا جیسے ہمارا ہمارا باب ہمارا بھائی اس پردیس میں ہر نسان اکیلہ ہے سب کے کوئی نہ کوئی سب رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں جو بھی آپ کو پیار سے مل جائے وہ آپ کو اپنا لگتا ہے اور وہ اس مانجسٹر میں ان کی شخصیت ایسی تھی درد مند حوصلہ دینے والی پیار کرنے والی اور جب بھی میں ان سے ملتی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ کوئی فکر ان کو نہیں ہے لیکن آج جب کہ ہمارے پاس نہیں ہمارے درمیان مجود نہیں ایسے لکھتا ہمارے سر سے سایا گزر گیا اور میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی میرے گھر میں آئے تھے میں نے ان سے بات کی تھی بس وہ تو کسہ لگ ہے لیکن ان کی یاد جو ایسی جو کبھی میں بھلا نہیں سکتی اور آج یقین نہیں آتا کہ آج ان کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہوں کہ نظامی صاحب اس جہان میں نہیں ہے تو دل نہیں مانتا لیکن یہ ہے کہ ہم سب انہیں ادھری جانا ہے جہان جہان جھو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہم سب نے بھی ادھری جانا ہے تو میں جو بھی گھر والے ہیں ان کے دکھ رہی ہے تو ان کا کیا حال ہوگا تو بس یہ دعا کرتی اللہ تعالی ان کو جنت افردوس میں جگہ دیں اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور میں ہر نماز بھی ان کے لئے دعا کروں گی کہ انسان تھوڑی سی دیر کیلئے کسی اس کے لئے ملتا ہے لیکن ایسا بن جاتا ہے جیسے اس کا اپنا ہو اس کا خون سے خون ہی رشتہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملے تو آپ اس سے بھلا نہ سکیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں پھر دوبارہ شکریہ دعا کرتی ہوں جی ایس ٹی وی والوں کا اور مقدس کا جنہوں نے مجھے اس بڑے موقع پہ بولنے کا موقع دیا اور میں دعا گئے ہوں اللہ ان کے چینل کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے اور اللہ ان پہ ہمیشہ اپنا سائے قائم رکھے اور ہم اس مشکل بڑی میں جتنے بھی پیارے جہان سے چلے گئے اللہ نے جنت دو سے جگہ دے اور ہمیں سبر دے اور اللہ ہم سب کو اپنی مان میں رکھے اللہ حافظ